السلام علیکم ایوریون تو آج ہم نیتیا گلی کے رستے میں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے ویوز اور ہمیں اس ٹیک کے لئے کون سا ہوتل چوز کیا اور ہمارے ایکسپیرینس کیسا رہا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے لئے بھی سیلیکشن میں ایزی ہو سکے کہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو کون سا ہوتل چوز کرنا ہے موسم بہت ہی اچھا تھا ویوز بہت مزے کے تھے اور فوگی ویڈر تھا کبھی بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت اچھا تھا اور ہم اس ٹیک کے لئے ایک روم ریکوائیڈ تھا اور اس کے لئے ہم نے سیلیک کیا ریچ مون ہوتل اور ہمارا ایکسپیرینس اس ہوتل کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا اور یہ کچھ کلپس ہیں چونکہ میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیے ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ ہمارے روم سے جو ویو ہے ٹیرس سے اس طرح کا ہے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کورٹیجیز ہیں اس ہوتل میں تو ہم نے بھی ایک کورٹیج لیا تھا جس کے اندر تری رومز تھے اور اٹیچ بار تھے انوائرمنٹ سب کچھ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا سرویس بہت اچھی تھی بہت کوئیک تھی سٹاف بہت ہی کوپریٹیف تھا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ویوز اتنے اچھے اور اتنے کلیر آتے ہیں کہ مطلب بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ نیتیا گلی وزٹ کرتے ہیں تو ریچ بارنٹ کو سلک کرنا ای تنک سو کہ بیسٹ آپشن ہے ہائیلی ریکومینڈڈ ہے اور ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا ہے تو آئیے اندر سے کورٹیج بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی کورٹیج کی انٹری اور اس کورٹیج میں تھے تھری رومز اور ون روم کا میں آپ کو ٹور کرا دیتی ہوں کہ ہر چیز کیسے نیٹ اینڈ کلین ہے کالٹی ہر چیز کی کتنی اچھی ہے کتنے مزے کا انوائرمنٹ ہے ہائیلی ریکومینڈڈ ہے ضرور انجوائی کیجئے گا اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ